السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج پھر ہم آپ کے لئے اقیم کی وظیفہ لے کر آئے ہیں اور وظیفہ یہ ہے کہ جادو کرنے والا کون ہے خود پتہ کرے کسی آمین کے چکر میں نہ پڑے کیونکہ بعض عزرات شریف دولت کمانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسی خامخہ بتلا دیتے ہیں کہ آپ کے فلا رشتہ دار نے کیا ہوا ہے یا فلا نے کیا ہوا ہے تو آپ کسی کے چکر میں بلکل نہ آئیں بلکہ خود ایک عمل کریں اور انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو اس عمل کو کریں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو کرنے والا کون ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات شریف اللہ تبارک و تعالی کیے جو کچھ کریں گے اللہ رب نے حزت کرتے ہیں اسی کے احمد سچلتا ہے اور یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے اب عمل کا طریقہ کیا ہے کیسا پتہ کریں گے کہ جادو کرنے والا کون ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاقی نماز کے بعد سب سے پہلے اللہ رب نے حزت سے دعا کرنے گے کہ اللہ جو عمل میں کرنے جارہا ہے اس کے اندر کامیابی عطا کرنے گے دل جمعی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ رب نے حزت کے سامنے گریہ زاری کر کر کے مانگے اور اس کے بعد پھر ہی عمل کر کریں سورة بقرہ کی آیت نمبر بتیس چالیس مرتبہ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ چالیس مرتبہ اور آیت الکلسی سات مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت سات مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سات مرتبہ اس عمل کو کریں بعد نماز عیشہ اس عمل کو کریں اور عمل کرنے کے بعد آپ کسی سے بات نہ کریں اور بالکل سو جائیں سیدھی کلوٹ پہ لیٹ کر کے آپ کو سونا ہے اور جس وقت عمل کرنا ہے جس لیے عمل کر رہے ہیں وہ نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے انشاءاللہ خواب میں رات کو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اوپر جادو کرنے والا کون ہیں